ہلو گائیز ویڈز اپ آئی ہوپ یوار ڈوئنگ فائن ڈسیز می میر وحید اینڈوڈی آئیم گوئنگ تو سٹارٹ جنرل سائنس جنرل سائنس جو ہیں یہ آپ کے سبھی ایگزامز میں آلموسٹ جو بھی جے کے ایسیس بی کے ایگزامز ہیں اس میں جنرل سائنس پوچھا جاتا ہے اور جنرل سائنس کے یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ہر ایگزام میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لیمٹڈ ٹاپکس ہوتے جو ہر ایگزام میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے جیسے کہ موشن کے اوپر ماس ویٹ ایکسلیریشن سپیڈ اس میں آپ کو کوشنز ملتے ہیں الیکٹری کرنٹ کے اوپر کمیکل ایکویشنز کے اوپر میٹلز نون میٹلز کے اوپر اسی طریقے سے آپ کو انرجی کے اوپر نیوٹریشن کے اوپر کمینیکی بل ڈیزیز وٹائمینز ایکو سٹم اور انوارمنٹل پولوشن یہ ساری چیزیں جب یہ کور ہو جائے اس کے بعد ہم باقی چیزیں بھی کریں گے بڑھ یہ آپ کی ڈیمانڈ کے بیسس پہ ہی ہم نے سائنس کو سٹارٹ کیا میں نے آپ کو وی آل ڈیولو کا میٹس جو ہے وہ میں نے آپ کو یوٹیوب پہ جو ہے سٹارٹ کیا اس کے چار لیکچرز میں نے دیئے اس کا ایک ٹاپک کور ہو گیا ہے اب آپ کو یہ بھی آتا جائے گا اور میٹس بھی آتا جائے گا ٹھیک ہے آج کا ٹاپک جو ہمارا رہے گا وہ رہے گا ہمارا موشنز ہم ٹاپک وائز ہی چلیں گے جو سلبس میں ٹاپک دیئے ہیں انہی ٹاپک کے ساب سے ہم آگے چلیں گے یہ آپ کا ایف اے کا پورا سائنس کور کرے گا یہ آپ کا جو بھی باقی ایگزامز میں آپ کا سائنس ہے جنرل سائنس جن جنرل ایگزامز کے لئے ان سب بھی کو یہ کور کرے گا سب سے پہلے نیوٹن س first law of motions نیوٹن جو ہے ٹھیک ہے ایک سائنسٹ تھا ایک فیزیس ستا آپ بل سکتی ہو اس نے تین laws of motion دیئے ہیں ایک فرسٹ law ایک سیکنڈ law اور ایک ایک تھرڈ law ٹھیک ہے ان کو بولا جاتا ہے نیوٹن س law of motion نیوٹن س first law of motion کیا ہے نیوٹن س first law of bourtı ورمائنس et stationery initi very forever اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک stationery object ہوتا ہے اس stationery کا مطلب جو رکع ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ اسی position میں رہے گا جس position میں ہے وہ مطلب وہ اپنے جگہ change نہیں کرے گا وہ rest میں ہی رہے گا یا ہم بولیں گے دوسرا کوئی object ہے وہ object کیا کر رہا ہے وہ continuously motion میں ہے وہ continuously move کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک straight line کی اوپر ٹھیک ہے اور تب تک وہ move کرتا رہے گا جب تک ہم اس کا state change نہیں کریں گے state change کا مطلب اگر وہ rest میں ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا state ہم change کریں گے اس کو motion میں لے کر آئیں گے یا دوسرا object ہے جو motion میں ہے جو continuously چل رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے اس کو stop کرنا ہے مطلب اس کو بولتے ہیں ہم state کا change ہونا from rest to motion یا motion to rest میں لے کر آنا اس کو ہم بولتے ہیں وہ ہو گئے اس کا state change ہوتا ہے تو بولا جاتا ہے ایک object تب تک اگر ایک object rest میں ہے وہ تب تک rest میں رہے گا جب تک ہم اس کو ایک external force apply نہیں کریں گے for example اگر یہ ایک car ہے ٹھیک ہے car نہیں یا کوئی بھی ایک object لے لو ایک بال ہے بال آپ لے لو ایک بال ہے یہ رکی ہوئی ہے تو تب تک یہ رکا رہے گا جب تک آپ اس کو ایک external force apply نہیں کرو گے مطلب جو ہی آپ نے external force apply کے یہ body اب اس کا state change ہو جائے گا یہ اب move کرنا شروع کرے گا یہاں ایک بال ہے یہ continuously move کر رہی ہے ٹھیک ہے اور تب تک یہ move کرتا رہے گا جب تک آپ اس کو external force نہیں لگاؤ گے مطلب آپ نے یہاں پر external force لگا لیا اور یہ بال اب رک گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ newtons first law of motion یہ آپ کا mcq director بنتا ہے سب سے پہلے mcq آپ کا یہ بنتا ہے کہ newtons first law of motion سے دو concepts derive ہوتے ہیں ایک ہے inertia ٹھیک ہے اور force کی یہاں پر بات کریں میں نے بولا ایک object جو ہے یہ continuously move کرے گا یہاں ایک object جو ہے کوئی بھی چیز object کا مطلب کوئی بھی چیز وہ continue rest میں ہی رہے گا جب تک ہم اس کو external force apply نہیں کریں گے ext کا مطلب external f کا مطلب ہوتا ہے force ٹھیک ہے میری بات سمجھ جارہے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے inertia matter matter کا مطلب ہوتا ہے یہ جو object جس چیز کہ آپ بات کریں اس کا inertia کیا ہوتا ہے مطلب یہ inertia based ہوتا ہے mass کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہم آگے سمجھیں گے inertia concept ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے اب یہاں پر دیکھو inertia کیا ہوتا ہے ایک object کا یہ question پوچھا جاتا ہے first law of motion is also called as law of inertia کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہئے دیکھو آپ کو پتا ہے جب بھی آپ ڈبل ایس اکیڈمی پڑھو گے یوٹیوب پہ پڑھو یا اکیڈمی پہ پڑھو ہمارا ایک رول رہتا ہے ہم concepts کو clear کر کے دیتے ہیں اچھے طریقے سے so that دوبارہ آپ کو اس چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے بس میرا مقصد یہاں پر یہ ہے the characteristics for which a stationary object or body wants a stationary state or a moving object to maintain its state of motion or prevent it from changing its state is called inertia مطلب بولا جاتا ہے یہ ایک آپ یہ بول سکتے ہیں ایک stationary object ہے یا ٹھیک ہے وہ stationary ہی رہنا چاہتا ہے وہ stationary ہی رہنا چاہتا ہے یا ایک object جو ہے وہ move کر رہا ہے اور وہ move motion میں ہی رہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے میرے بات سمجھا رہی ہے the characteristics for which a stationary object or a body wants a stationary state یا کوئی object جو move کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے وہ continuously move کریں اور prevent it from change getting state اس کو ہم inertia کا نام بولتے ہیں مطلب ایک object اگر state of rest میں وہ state of rest میں ہی رہنا چاہتا ہے اور ایک object اگر move کر رہا ہے وہ motion کے ہی state میں رہنا چاہتا ہے وہ ہو گیا اس body کا inertia اور یہ کس کے اوپر depend کرتا ہے inertia آپ کو بولنا ہے object کا mass کیا ہے اس کو ہم inertia inertia depend کرتا ہے object کا mass کیا ہے for example اگر ایک body ہے جس کا mass زیادہ ہے جس کا 10 kg weight ہے اور دوسرا object ہے جس کا 5 kg weight ہے مجھے بولو یہ کس کے اوپر depend کرتا ہے آپ کو بولنا ہے جو inertia جو ہیں کس کا زیادہ ہوگا question آپ کو پوچھا جائے گا دو objects ہیں ایک کا mass 10 kg ہے دوسرے کا mass 5 kg ہے آپ کو پوچھا جائے گا ایسا کونسی body ہے ایسا کونسا object ہے جس کا inertia زیادہ ہے آپ کو بولنا ہے جس کا mass زیادہ ہے کیونکہ inertia جو ہے یہ directly proportion کس کو ہے mass کو proportion ہے جس پر فارق ایک ہاتھی لے لو آپ اور ایک آپ goat لے لو یا cow لے لو ہاتھی کا inertia زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے state میں state of rest میں رہنے کی کوشش کرے گا زیادہ کیونکہ اس کو زیادہ force لگانے کی ضرورت پڑے گی to change it state یا ایک object جو ہے وہ continuously move کرتا ہے continuously move کرتا ہے تو اس کو زیادہ force لگانے کی ضرورت پڑے گی اس کا state change کرنے کے لئے مطلب وہ چاہے گا میں continuously move کروں گا اس کو ہم inertia کا نام بولتے ہیں تو inertia کس کے اوپر depend کرتا ہے آپ کو بولنا ہے یہ mass of the object پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر inertia of rest کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں نے ابھی بولا a stationary object always remains in a state of stationary state ایک stationary object جو ہے جو object رکا ہوا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اسی state میں رہا ہوں میں move نہ کروں ٹھیک ہے the tendency of a matter to remain in the stationary state forever is called inertia of rest اور جو یہ اس object کی یا اس matter کی tendency ہے کہ وہ رہنا چاہتا ہے stationary state میں ہمیشہ کے لئے اس کو ہم نام بولتے ہیں inertia of rest میری بات سمجھ آ رہی ہے کلیر ہو گیا for example when a car starts moving suddenly جب آپ car میں بیٹھتے ہو آپ خود آ جاؤ اور car میں بیٹھتے ہو the passenger sting in the car is thrown back ٹھیک ہے آپ car میں بیٹھے ہو اور اچانک سے car آگے چلی گئی اور اس car میں بیٹھ کے آپ کیا ہو گیا آپ جو ہے پیچھے seat کی طرف کھینچ گئے this happens for stability ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک stable position میں آ جاؤ گے when a vehicle is stationary لیکن جب ایک car جو ہے ایک گاڑی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے the passenger is also at stationary position ہم بھی ریسٹ میں ہوتے ہیں گاڑی رکی ہوئی ہے آپ کسی گاڑی میں چڑے ہو وہ stop پہ رکی ہوئی ہے آپ بھی جب seat پہ بیٹھتے ہو آپ بھی اسی state میں ہوتے ہو جس state میں گاڑی ہے گاڑی at rest you are also in at rest ٹھیک ہے آپ بھی ریسٹ میں ہی ہو اس کا مطلب ہی ہے that is all parts of the passenger's body are at stationary آپ کی پوری body رکی ہوئی ہے when a car starts moving suddenly جب car پھر اچانک سے move کرنا شروع کرتے ہیں پارٹ کیا ہوتا ہے وہ move کرنا شروع کرتا اگر آپ اپنے legs کو دیکھو آپ دیکھو گے جو ہمارا legs والا part ہے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرنا اور آپ پیچھے کھینچ کر جاتے ہو ٹھیک ہے with the car because it is adjacent to the car کیونکہ یہ car کے ساتھ adjacent ہے مطلب car اگر move کر رہے ہیں یہ بھی motion میں آتا ہے آپ ہمارا body کا lower part but the upper part wants to stay still تو ہمارا upper part رہنا چاہتا ہے کس میں اسی state میں جس میں ہم ہیں آرہی بات سمجھ کس state میں static state میں رکے ہی ہو so the passenger leans back تو ہم ایک stationary state میں رہنا ہے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے ہم پیچھے آ جاتے ہیں seat کے ساتھ میری بات سمجھا رہی یہ ہو گئے آپ کا inertia of rest لیکن motion کا مطلب کیا اگر ایک object ہے وہ continuously چلتا جا رہا ہے continuously چلتا جا رہا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں اسی state میں رہوں گا مجھے رکنا نہیں ہے یہ ہو گئے اس کا inertia of motion the tendency up your body up a moving objective moving along a straight line ایک straight line میں چل رہا ہوتے ہیں with constant velocity velocity change نہیں ہو رہی ہے 40 km per hour کے ساتھ چل رہا ہے 40 km per hour کے ساتھ ابھی بھی 2 minit 5 minit 15 minit بعد 1 سال 2 سال بعد اسی طریقے سے اس کی velocity change نہیں ہو رہی ہے تبھی یہ ایک objective کبھی بھی رکے گا نہیں اس کو ہم بولتے ہیں inertia of motion for example when a body when a moving car stop a suddenly آپ car میں ہو car چل رہی ہوتی ہے تو that means car کس میں ہے car motion میں لیکن جو ہی car رکنے کی کوشش کرے گی کیونکہ car چاہتے ہیں کہ میں continuously چلوں لیکن car نے اچانک سے رکنے کی کوشش کرے car اچانک سے رک گئی the passenger of the car leans forward تو ہم اگر car میں ہیں باڈی کا وہ کیا ہوتا وہ آگے پوش ہوتا ہے this happens for speed کیونکہ ہماری باڈی speed میں تھی کیونکہ اگر car speed میں تھی تو ہماری باڈی موشن میں آتی ہے لیکن جب اچانک سے car رک جاتی ہے تو ہماری باڈی آگے چلی آتی ہے as the vehicle is in motion اور جب car motion میں ہوتی the entire body of the rider is in motion ٹھیک ہے جو rider ہوتا ہے چلانے والا ہوتا ہے اس کے پوری باڈی جو ہوتی ہے وہ موشن میں ہوتی ہے یا پیسنجر اگر گاڑی میں ہوتے وہ بھی موشن میں ہوتے پیسنجر لور باڈی کمز ریسٹ پیسنجر کی جو باڈی باڈی کو continue رکھنے کے لئے کیونکہ car motion میں اچنک سے رکھ گئی تو ہماری باڈی بھی موشن میں ہی تھی تو ہماری باڈی اوپر رول پارٹ اسی موشن میں رہنے کی کوشش کر رہا ہے تو باڈی جو ہے وہ فارور آ جاتے ہے تو یہ آئیڈیا میں نے دیا ہے ایک باڈی جو ہے وہ اگر motion میں ہے straight line میں وہ ہمیشہ motion میں رہنا چاہتا ہے اور اسی کو بولتا ہے انرشاف ریسٹ اگزامپل کے ساتھ اور آپ کو نہیں پتا جی کیسے questions آپ دے گا ایک اگزامپل دے دے گا پھر بولے گئے یہ بتاؤ کیا انرشاف ریسٹ ہے اگزامپل سے سمجھ آنا چاہے نیوٹرنس فرشل آف موشن دیفنیشن آف فورس اس میں دیفنیشن آف فورس کی بھی بات کی ہے اگر کو question پوچھا جائے گا فورس کس میں define کیا گیا آپ کو بلے نیوٹرنس فرشل آف موشن میں ہی ہم دیفنیشن آف فورس کو جانتے اگر اگر سٹیشنری ہیں وہ ہمیشہ ریسٹ میں رہنا چاہتے اگر ایک بوڈی موشن میں رہنا چاہتے اور اس کا مومنٹم جو ہوتا ہے وہ کانسٹن رہتا مومنٹم میں آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بوڈی جب مومنٹم جو ہوتا ہے وہ کانسٹن ہوتا ہے یہ سٹیٹک اور ڈائنیمک سبجکٹ آن این اوبجکٹ اس کالڈ فورس تو وہ چیز جو ہم اپلائی کرتے ہیں بہار سے کس کے اوپر اوبجکٹ کے اوپر اور اس جو ہم نے وہ چیز لگا لی جو ہم نے آگے سے ایک ایک ایکشن کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اوبجکٹ مو کرنے کی کوشش کی اس نے یہاں وہ چل رہا تھا وہ رک گیا اسی کو ہم بولتے ہیں ہم فورس آرہی بات سمجھ تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل ہوتا ہے جو ہم اپلائی کرتے ہیں ایک باڈی کے اوپر جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے باڈی جو ہوتی ہے وہ اپنا سٹیٹ چینج کرتا میری بات سمجھ جا رہے کلیر ہو گیا بس یہ آپ کا ہو گیا فورس کے ڈیپنیشن اس کے بعد اس کے اوپر ایم سکیوز بھی ہیں اس میں پندرہ بیس ایم سکیوز ہیں اس چپٹر کے وہ بھی ساتھ کرنا نیوٹرن سیکنڈ لاف موشن کیا بول رہا پھرست لاف کلیر ہو مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو یہ ایک اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ نے فورس اپلائی کیا اس اوبجیکٹ جو ہے اس کا ماز ہوگا اگر اس کے اوپر فورس لگا تو یہ اوبجیکٹ مو کرنے کی کوشش کرے اس دریکشن میں اس کی کچھ ویلاسٹی بھی ہوگی ایک باڈی ہے ایک ویلاسٹی بھی کچھ ہوتی ہے تو جب ہوتا ہے ماس انٹو ویلاسٹی جب ایک اوبجیکٹ کا ماس اور ویلاسٹی کو ہم ملٹپلائی کرتے ہیں وہی بنتا ہمارے پاس پی جس کا مومنٹم کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ کو دریکٹ پوچھ جائے مومنٹم آپ بولنا پروڈکٹ آپ ماس انٹو ویلاسٹی ماس اور ویلاسٹی کو ملٹپلائی کرو تو آپ کا مومنٹم آتا ہے اور جب آپ کیا کرتے ہو جو یہ مومنٹم چینج ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کیونکہ مومنٹم چینج ہونے کا مطلب ابھی کچھ مومنٹم تھا فار ایک اس کے بعد سیکس ہو گیا سیون آپ کو پتا ہو گا اگر ایک اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے فورس لگا لیا ہے اور اس کا ماس ہو گا کچھ اس کی ویلاسٹی کوئی کچھ تو اس باڈی کا مومنٹم پہلے کیا ہو گیا م وی اس کے بعد کیا ہو گیا م وی ون مومنٹم چینج ہو گیا اس مومنٹم چینج ہو گیا م وی 3 اس کا مومنٹم چینج ہوتا جا رہا جو ہی باڈی کا مومنٹم چینج ہوتا جا رہا ہے یہ کیسے پاسیبل ہے جب آپ پر فورس لگا لیتے ہو تو یہی ہے جو پورشن پورس اپلائی تو جو ہم نے فورس لگا ہے اور چینج مومنٹم آلس آکور اور مومنٹم بھی اسی دیریکشن میں چینج ہوتا ہے یاد رکھنا ہے جس دیریکشن میں آپ نے فورس اپلائی کیا ہوتا ہے تو میں نے کیا بولا اگر یہ فورس ہے ٹھیک ہے یہ کس دیریکشن پرپورشن ہے آپ کو بولنا ہے م وی کو یہ پرپورشن ہے آرہی بات سمجھ مومنٹم کو ٹھیک ہے یا آپ اس طریق سے بول سکتا م وی اپون ٹ جو ہے اس دیریکشن پرپورشن ٹو فورس ٹھیک اپون ٹ کیونکہ م وی ہو گیا مومنٹم لیکن ہمیں ریٹ بات آنا ڈیوائیڈ کیا ٹی سے یہ بن سمجھ جا رہے ہیں اور آپ دیکھو یہاں پر جب آپ کیا لکھتے ہو اس طریق سے میں لکھتا ہوں سو آپ کو سمجھ جا گا میں نے لکھا جو ہیں فورس کس دیریکشن پرپورشن آپ کو بولنا ہے مومنٹم اور آپ کو پتا ہے ایف کس کے برابر ایف کیا ہو ہوتا ہے ماس وی اپون ٹی کا مطلب کیا ہوتا آپ بولو گئے وی اپون ٹائم کا مطلب ہوتا ہے ایکسلیریشن مطلب یہ ہوگئے ایف 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 یہاں تک میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور یہ ہوتا ہے فورس کی دیفنیشن ماس انٹو ایکسلیریشن اور یہ آپ نے کیسے بتایا مومنٹم کے ثرو آپ نے نکالا میری بات سمجھ جارہی ہے اور کوشن آپ کو پوچھا جائے ایک بوڈی جو ہے اس کا مومنٹم چینج ہوتا ہے کیسے ہوتا آپ کو بولا اس ہوتا موشن کیا بولتا ایک تو مومنٹم مومنٹم موشن موشن ہوگیا میری بات سمجھ جارہے دا یونٹ اف فورس ایک ہمیں یونٹ اف فورس بھی پتا چلتا یونٹ اف فورس کیا ہوتا آپ بولوگے نیوٹن ہوتا یونٹ اف فورس اور ہمیں پرنس بھی پتا چلتا ہے یہ کلیر ہوگی ہمیں سمجھ میں آگیا مومنٹم میں نے آپ کو بتا مومنٹم کیا ہوتا ہے مومنٹم ہوتا ہے ایک باڈی جو ہیں اس کا کچھ ماس ہوگا لیکن جب اس باڈی کو اوپر فورس اپ لائے کروگے تو یہ کس میں آجائے گا آپ بولوگے یہ اس کی کچھ ویلاسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی باڈی کو کچھ ویلاسٹی کیا ہوتا ہے یہ زیادہ تر کوششن پوچھا جاتا ہے اب آپ بولوگے سر مومنٹم کا یونٹ کیا ہے اگر آپ کا ماس کا یونٹ پاتا ہے ماس یہ تنا ماس انٹو ویلاسٹی اگر آپ بولوگے ماس کا یونٹ ہوتا کلو گرام مطلب کیا ہوتا میں نے آپ کو بولا ویلاسٹی ہوتے میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ تو آپ بولو کلو گرام یہاں پر میٹر لکھوگے یا اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہو کلو گرام میٹر لکھا اور اوپر سیکنڈ لکھا اور اوپر سے مائنس ون کیا مطلب یہ اوپر آپ نے لیا کیون یہ اگر یہاں پر ہے نا اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ سے ہٹ آنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ لکھوگے پھر مائنس ون میرے بات سمجھ جارہے تو یہ ہو گئے آپ کا مومنٹم کا یونٹ بھی رٹہ نہیں کرنا ہے کچھ بھی سمجھ دیں اگر اگر سمجھ دیں ایسا موشن کریٹڈ بائی کمبینیشن اف موشن ایسا موشن ہوتا مومنٹم ایک موشن ہوتا جو کمبینیشن ہوتا ہے کس کا موشن اور موشن اسی کو مومنٹم بولتے ایک اوبجیکٹ کا ویلیو اف مومنٹم اپن اوبجیکٹ ایس ایک ویلیو کیسے نکالتے ہو پروڈکٹ کرتے ملٹپلائی کرتے ملٹپلائی کرتے موشن اپنیشن 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 اگر ایک اوبجیکٹ اس کا موشن م ہے اور اس کی ویلیو تو اس کا مومنٹم کیا آئے گا م انٹو وی یونٹ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ پتا مومنٹم پی سے دینورٹ کیا ایسا بکس میں زیادہ تر م کا مطلب ماس ماس کا یونٹ ہوتا ہے کلو گرام اور ویلاسٹی ہوگئی میٹر پر سیکنڈ یاد رکھنا میٹر پر سیکنڈ یا اسی کو لکھ سکتے ہو کلو گرام میٹر سیکنڈ انورس بھی لکھ سکتے یہ آپ کو ڈیریکٹ کوششن بنتا ہے یہ ہوگئے ایسا یونٹ کیونکہ ایسا یونٹ ہوگئے سٹنڈ یونٹ کلو گرام اسی کلو گرام کو کنورٹ کرو کس میں کلو گرام میں کیا لکھ سکتے ہو گرام بھی ہوتے سمال یونٹ میٹر کو کیا کروگے آپ بولو سینٹی میٹر سیکنڈ سیکنڈ ہی رہتا ہے تو یہ بھی گرام سینٹی میٹر پر میٹر پر سیکنڈ ہم نے لکھا پر سیکنڈ لیکن ایسا یونٹ میں کیا کروگے ایسا یونٹ کا مطلب گرام کے بدلے کلو گرام سینٹی میٹر کے بدلے میٹر سیکنڈ سیکنڈ ہی رہتا ہے یہ ہو گیا آپ کا یونٹ بھی یہاں سے آپ بنتا ہے میری بات سمجھ جا رہی کلیر گائے لیا تو اس کے ایکسلریشن کچھ آئے گی اے اور اس کے فائنل ویلسٹ ہوگی وی یہ کار آپ چلا رہے ہو اس کار کی کچھ آپ سٹارٹ جو ہی کار کی ہوگی تو چلنا شروع کیا ہوگا تو کچھ ویلسٹ اس کے آئی ہوگی تو وہ آپ نے یو لکھا اور جب آپ رکے یہاں سٹاپ کیا فائنل ویلسٹ تو یو تو ہوگی نہیں وہ کیا ہوگی وہ اور کچھ ہوگی وہ وی ہوگی تو that means یو بن گیا آپ کا انشل ویلسٹ اور وی بن گیا آپ کا فائنل ویلسٹ اور باڑی کا ماس تو م اے رہے گا وہی کار یہاں پر بھی ہے تو انشل ویلسٹ ویلسٹ وی تھی میری بات سمجھ رہی ہے تو انشل ہوگیا یہ والا اور یہ ہوگیا فائنل والا لیکن آپ مجھے بولو آپ کو چینج کرنا ہے مطلب چینج کتنا ہوا مومنٹ کا جب آپ نکلے تھے وہاں سے لے کر مومنٹ چینج آپ بولو کہ فائنل میں کتنا آیا لیکن جب آپ اس کو چینج کرتے تو یہ ہو گیا پی پی م م م م م لیکن اب اس مومنٹ کو آپ چینج کرتے ریٹ چینج کتنا ہوا وی ٹائم کے ساتھ آپ کو ڈیوائیڈ بی کرنا کس سے ٹی سے آپ نے کیا میرے بات کوئی سمجھ جارہے میں کیا بول اس طریقے سمجھ ٹھہر یہاں پر میں لکھتا ہوں جیسے کہ میں نے کیا لکھا ایک باڈی تھی اس کی کچھ انشاءال ویلاسٹی ہوگیا آپ بولو گے یو اور اس کا ماس ایم رہے گا فائنل ویلاسٹی اس کی کیا بنی وی اور اس کا ماس ایم رہا اس کا مومنٹم کیا رہے گا آپ بولو گے سر اس کا مومنٹم پی رہے گا پی ون اور اس کا مومنٹم کیا رہے گا آپ بولو گے سر پی ٹو مومنٹم کا چینج آپ کو کرنا ہے آپ کیا بولو گے سر پی ٹو مائنس پی ون دیان سے سمجھ یہ کوششن پوچھا جاتا ہے questions آتے سولو کرنے کے لئے جیسے maths میں questions ہوتے ہیں یہاں تک کلیر ہوگے اس کے بعد آپ پوچھا جائے گا ریٹ اف چینج چینج آپ کرو پی کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایم اپن ٹی لکھو گے یہاں پر وی مائنس یو میری بات سمجھ جا رہی ہے تو مائنس یو مائنس یو مائنس یو کیا ہے یہ ایک وی مائنس یو یو ایک سکنڈ اس کو میں اوپر لے کر جا رہا ہوں ٹی ٹھیک ایم یہاں پر میں پھر سے لکھتا ہوں یہاں لے کر آنگا ایم انٹو یو وی مائنس یو ڈیوائیڈ بے کیا ہے ٹی اور یہ والا کیا ہے یہ آپ پتا ہے یہ acceleration ہے اسی کو بولا جاتا ہے ٹھیک اسی کو کیا بولا جاتا ہے یہ ہو گیا آپ کا rate of change in momentum ہوتا ہے میری بات سمجھ آگے ہاں سر ہمیں clear ہو گیا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگے آپ تو یہ آپ دیکھو یہاں لی کیا جو یہ m v minus u upon t جو ہوتا ہے یہ m m e رہتا ہے اور اس سب کے بدلے اپنے acceleration لکھا ہے اور یہ آپ کا بنتا ہے rate of momentum اور آپ کو پتا ہے rate of momentum actually ہوتا ہے force ہوتا ہے clear ہو گئے یہ یہ ہی بتا ہے ٹھیک ہے اب question unit آپ کو لکھنا ایک ہوتا cgs unit وہ dine ہوتا ہے question کبھی پوچھا جائے گا unit of force آپ کو dine کو take کرنا cgs میں ایسا میں آپ لکھنا ہے newton آپ کو یاد رکھنا ہے clear ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس newton third left motion last والا اور اس کے بعد m scuse کر گی نیوٹن third left motion کیا بول رہا newton third left motion بولتا ہے every action has an equal and opposite reaction for example اگر یہ ایک object ہے جس کا mass m ہے آپ نے اس پہ force f1 apply کیا آپ نے force f1 apply کیا that means یہ اس پہ لگا ہے آپ نے اس پہ اس place پہ یہاں سے بھی آپ کو same force واپس ملے گا hit ہو گا وہ ہو گا آپ کو f1 ڈیریکشن مطلب f1 is equal to minus f1 ڈیریکشن یہ ہوتا ہے every action has equal opposite direction shot میں آپ جو بولتے ہو آپ اگر دیوار کو hit کرتے ہو ہاتھ سے زور سے تو آپ کو بھی وہ سے زور سے لگے گی آہستہ سے hit کرو گے آپ کو اتنا ہی کم لگے گا میری بات سمجھ جا رہی ہے تو یہ ہی ہو گئے نیوٹن سرڈ لاخ motion جب ایک اوپجیکٹ دوسرے اوپجیکٹ کو فورس اپلائی کرتا ہے یہ table ہے اس table کے اوپر اپنے books کو رکھا ہے اب اس books کا فورس کس پہ لگ رہا ہے اس table کے اوپر table کے surface کے اوپر لیکن یہ table بھی کیا کرتا ہے یہاں سے books کا فورس اس پہ آ جائے گا table بھی کیا کرتا یہ بھی یہ surface جو ہے یہ بھی فورس لگا لیتا اگر یہ فورس نہیں لگاتا table تو پھٹ چاہتا نا تو اس لیے یہاں سے table کے surface سے بھی فورس لگتا ہے سو دی books اس کے اوپر جو ہے آرام سے رہ پاتے ہے اگر یہاں پر 10 نیوٹن فورس لگا بھوکس کا table کے اوپر table بھی یہاں سے لگا لگا 10 میرے بات سمجھ رہے لیکن اپوز ڈیریکشن آپ دیکھو یہ اوپر سے نیچے آگیا تھا یہ نیچے سے اوپر آگیا جو فورس لگاتا ہے پہلا object books نے table پہ لگا لیا یہ کہ پہلا on the second object is called action اس کو action بولتے ہیں اور جو table books پہ لگاتا ہے that is opposed force exited by the second plus دوسرا minus مطلب ایک اگر اوپر سے آ رہا ہے دوسرا نیچے سے لگے گا ایک اگر right لگ رہا ہے دوسرا left لگ رہا ہے میری بات سمجھا رہے ہیں جیسے کی ایک دیوار ہے یہ دیوار ہے اس کے اوپر آپ نے force لگا لیا force لگا لیا f is equal to 10 newton یہاں سے بھی دیوار کے wall سے بھی آپ کو force لگے گا واپس defines the third left motion یا کون سا جو ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے دیکھو when a gun is fired جب gun کو fire کرتے آپ the gun exits force on bullet کیونکہ آپ جب fire کرتے ہو blood جو نکلتے وہ بہت تیزی سے نکلتے اور کسی چیز کو hit کرتے اگر انسان کو بھی لگتے انسان مر جاتا اتنا اس کا force ہوتا میرے بات سمجھ جا رہا چھید کرتا ہے چھید کرتا چیز ہوں مطلب وہ gun کیا کرتا force لگا لیتا blood کے اوپر لیکن میں نے کیا بولا بولا پہ لگا force لیکن blood کیا کرے گا یہ بھی gun کے اوپر force exert کرتا ہے اس لئے بولا آرمی میں یا پلیس میں یا کسی بھی سروس میں جاتے ہو جس میں یہ training دی جاتے تو وہاں پر آپ بولا جاتا ہے کہ جو آپ گن ہوتا ہے اس کو تائیٹ ہولڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو آپ بلٹ پکڑنا ہوتا ہولڈ کرنا ہوتا جس ٹم آپ فائر کرتے گن فورس پہ بلٹ لگا گن بلٹ پہ فورس لگاتی ہے اس فورس کے وجہ سے بلٹ بہت آگے چلی جاتی ہے جتنا فورس بلٹ پہ لگتا ہے اتنا بلٹ ہی واپس لگا لیتے اپوز ڈیریکشن میں کس کے اوپر گن کے اوپر گن پیچھے آتا اور آپ شوڑر کو ہٹ کرتا ہے اس لئے بولا جاتا ٹائٹ رکھ ہول شوڑر کے ساتھ اس لئے آپ شوک ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر کیا کرتے ہو آپ کسی بورٹ میں بیٹھے ہو یہاں پر آپ دیکھو یہاں پر آپ اور یہاں پر آپ کا سی شور ہے یہاں پر کسی بورٹ میں بیٹھے ہو تو یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے آپ نے جمپ کیا ہے اس کی طرف جو آپ نے جمپ کی اس کی طرف جو آپ کا فورس لگا بورٹ کی طرف بورٹ پیچھے چلی جاتے ہیں میری بات سمجھ جو ہی بورٹ پیچھے چلی جاتے اور بورٹ کا پوش آپ لگ رہے تو آپ شور پر چلی جاتے مطلب شور سے دور چلی جاتے جب بورٹ سے آپ کیا کرتے جمپ کرتے اور آپ کا فورس بھی کس پہ آتا ہے بورٹ پیچھے چلی جاتے اسی طریقے سے بورٹ آپ سب کو فورس لگا لیتی ہے اور آپ شور تک پہنچ جاتے اور رائی شور تک پہنچ جاتا ہے ہاں سر ہمیں کلی ہو گیا ہے جب بورٹ چلاتے پانی میں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ چلاتے ہے یہ پانی پیشے پوش کرتا جب پانی پیشے پوش کرے گا جو ہی پانی کو اس دیریکشن میں پوش کرتا ہے مجھے بولو پانی پہ جو فورس لگا لیتا پانی کیا کرے گا یہ واپس پھورس لگا لیتا پانی پھورس لگا لیتا جو ہی پانی پھورس لگا لیتا واپس بوٹ آگے چلی جارہی ہے میری بات سمجھا رہی آپ نے کیا کیا ہے آپ نے پانی کے پر پھورس لگا لیا ہے پانی پھورس لگا لیتا پانی اس ڈیریکشن میں پھورس سوڈیٹ آپ کا نیوٹرنز لاز اف موشن پہ جو آپ کا ایک قوشن بنتا ہے وہ آپ ہنڈرٹ پرسنٹ کروگے ٹوئنٹی فائی ایم سکیوز آ جائیں گے اور یہ دو ایم سکیوز بھی ہم کریں گے اگر یہ دو کریں گے آپ یہ نیومیریکلز دو کریں گے آپ کا ٹاپک تب ہی کور ہو جاتا کیونکہ اگر آپ کا ٹاپک ایسا ہوتا ہے جس پہ نیومیریکلز بھی پوچھے جاتے آپ کو کرنا ہے وہاں پر نیومیریکلز ڈالتے ہیں فیزیک میں سے اگر آپ کو پٹواری کا کورس دیکھنا و ایک 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 آپ کو چن ہاتھ سے چلا جائے گا تینک یو سو مچ فر وچ می موسیقی